یہ سنیوگ دیکھئے اس بار چناؤں کے پرنام چار جون کو آنے والے ہیں پورا دیش کہہ رہا ہے چار جون کو چار سو پار بکسید بھارت کے لیے چار سو پار اب کی بار چار سو پار یہی ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کا سوطر واقع لیکن یہ ہوگا کیسے کیونکہ دکشن بھارت کے پانچ راجے کو جیتے بینا چار سو سیٹ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے شاید اس لیے اب کی بار چار سو پار کے نعرے کے ساتھ پردھان منتری موڈی کا وجہ رت دکشن بھارت کے لیے نکل چکا ہے پردھان منتری نریندر موڈی پانچ دن اور ایک سو بیس گھنٹے کے وجہ ابھیان پر نکل چکے ہیں چار سو کے تارگٹ کو پانے کے لیے پردھان منتری موڈی نے دکشن بھارت کی ایک سو انتیس لوگ سبا سیٹوں پر فوکس اب بڑھا دیا ہے اسی ابھیان کے تحت پی اے موڈی نے رویوار کو آندھ پردیش میں پہلی چناؤی ریلی کی پی اے م کے پرتی لوگوں کا پیار پل نادو کی ریلی میں دیکھنے کو ملا پی اے موڈی نے بھی راجے کی جگن سرکار سے لے کر کانگریس تک سب پر حملہ بولا آندھر کے میرے پیارے بھائیوں بہنوں آپ یہ گلتی کبھی مت کرنا کہ آندھر میں جگن کی پارٹی اور کانگریس پارٹی الگ ہے یہ دونوں ایک ہی ہے ایک پریوار کے لوگ ہی دونوں پارٹی چلا رہے ہیں اور یہ ان کی ملی بھگت ہے کہ جو سرکار کے پرتی گصہ ہے وہ تھوڑا گصہ کانگریس کی طرف چلا جائے تاکہ انڈیا کے لوگوں کو لاب نہ ملے تو یہ دونوں کی چالا کی ہے یہ دونوں ایک ہی چکتے بٹے کے آجو باجو ہے کوئی گلتی مت کرنا دکشن میں کرناٹک اور تیلنگانہ دو ایسے راجو ہیں جہاں سے بیجو پی کے سانساد لوگ سبا پہنچتے رہے ہیں کرناٹک میں بیجو پی مجبوط ستیتی میں ہے اور لوگ سبا چناو میں لگاتار اچھا پردرشن کرتی رہی ہے اگر بات کریں دوہزار چودہ کی تو لوگ سبا چناو میں کرناٹک میں بیجو پی کو سترہ سیٹے ملی تھی اور اس کا ووٹ قریب تیرالیس پرتیشت رہا تھا وہیں دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں بیجو پی اور مجبوط ہوئی اور اس کی سیٹے بڑھ کر پچیس تک ہو گئے اب دوہزار چوبیس میں بیجو پی دکشن میں کتنی سیٹے لاتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا